اسلام علیکم کیا حال ہیں ٹھیک ٹھا خیریہ سے امید کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیر وافع سے رکھے اپنے گھروں میں شاد و عباد رکھے آمین سم آمین تو میں ابھی بنا رہی ہوں چکن کورما تو سب سے پہلے میں نے اس میں میرا تھوڑا طریقہ تھوڑا سو مختلف ہے سب سے پہلے میں پیاز آئل میں لائٹ براؤن کر لیتی ہوں تو ابھی میں ان پیازوں کو لائٹ براؤن کر رہی ہوں تو بس یہ ہو گئی ہے لائٹ براؤن تو اب جو ہے یہ اتنے زیادہ میں ڈارک براؤنی کرتی ہوں لائٹ براؤن کرتی ہوں لائٹ سے تھوڑے سے اوپر اگر ہو جائیں تو وہ میں کر لیتی ہوں اور یہ اب پیاز جو ہیں لائٹ براؤن تقریباً ہو گئے ہیں تو میں اس میں سارے مثالیں ڈال دوں گے مینز کے اس میں میں ٹومیٹو لسہ ندرک اور کورمے کا مسالہ اور ساتھ تھوڑا سا گرم مسالہ اور وہ میں اپنی طرح سے ایڈ کرتی ہوں کورمے کے ساتھ تھوڑا سا میں کر لیتی ہوں تو یہ سارے مسالہ جات جو جتنے جو کورمے پڑتے ہیں وہ اس میں ڈال لیتی ہوں اور تھوڑا سا ہلکا سا بھون کے ان کو میں ویٹ دے دیتی ہوں ادھر دوسری طرح میں نے چکن ڈالے اور چکن کو میں نے چکن میں میں نے اجرہ کو تھوڑا سا لسن ڈال کو ڈالے اور اس کو میں نے اس کے پانی میں یہ جو جو چکن کا پانی تھا دھویا تھا اس کے پانی میں میں اس کو خوش کروں گے اور اس کا بالکل جو یہ کچھ کچھ گوش کی سمیل ہے یہ سارے میں نکال دوں گی اچھی طرح اس کو میں یہاں بھونوں گی جب یہ بالکل وائٹ ہو جائے گا یہ گوش جو ہے اس کی یہ جو ہے کلر ہے ریڈ جو ہے یہ تھوڑا وہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو اب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے تو بالکل اس کو میں خوش کر لوں گی جب بالکل یہ وائٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہیں وہ جو سارا میں نے ویٹ دیا تھا مسالے کو وہ میں اس کے اندر ابھی ڈالوں گی اس کو میں مزید بھی خوش کر لوں بالکل اس کا پانی سارا خوشک ہو جائے تو تقریباً یہ خوشک ہو گیا ہے اب اس میں میں نے ڈالے جو میں نے ویٹ دیا تھا پیازے مسالے کو کوکر میں وہ اب میں نے اس کے اندر ڈالے ہے تو یہ اس کو اب میں بھونوں گی اچھی طرح سے اس کے اندر کیونکہ اس میں تھوڑا پانی بھی میں نے ڈالے پانی ڈالے اور پانی سے اس کو یہ جو چکن ہے یہ اس کے اندر ہی تقریباً خوشک ہی ہو جاتی ہے اسی پانی کے اندر ہی تو بس اب یہ بھوننے لگی ہوں میں اسے خوشبہ آرہی ہے بہت مزیدار سی خوشبہ آرہی ہے اس کی مکورمی مسالے کی میں نے شان والے ڈبے والے ہی ڈالے اور میں تھوڑا اپنا گرمی سالہ وغیرہ بھی ڈال لیتی ہوں اس کے اندر تو بس یہ اچھی طرح میں اس کو بھونوں گی اور یہ بس اس میں تھوڑا سا میں نے پانی لگایا تاکہ میں نے ساتھ تھوڑے سے رائس بھی بوائل کی ہیں تاکہ میں اس کے ساتھ جو ہے ہم لوگ ذرا رائس کے اوپر بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں روٹی سے بھی نان سے بھی کھائے جاتے ہیں اس سے بھی چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں بہت زبردست جیسی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اوکے اللہ حافظ بہت زبردست جیسی ہے